انٹیوی اردو سٹوڈیو کے معزز ناظرین اسلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ اور یہودیوں کا قتل نہیں کریں گے اس وقت یہودی اپنی اپنی جانیں بچانے کے لئے بھاگیں گے اور پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپ جائیں گے اس وقت کائنات کے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگ جائے گی اور پکار پکار کر مسلمانوں سے کہے گی اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے غرقت کے درخت کے جو نہیں بولے گا یہودی اس کی پناہ میں آ جائیں گے یہ جنگ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر غرقت کو شجرت الیہود کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے دوستو غرقت کے درخت کو انگریزی میں باکس ترون اور یونانی میلیسیم کہا جاتا ہے یہ درخت دراصل چھاڑی نمہ ہوتا ہے جس کی اونچائی زیادہ سے زیادہ چھے سے سات فٹ ہوتی ہے یعنی یہ کسی بھی انسان کو اپنے اندر با آسانی چھپا سکتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گھنا ہوتا ہے اس درخت میں کانٹے بھی موجود ہوتے ہیں اس وجہ سے اس چھاڑی نمہ درخت کو کھول کر یا ہٹا کر دیکھنا بھی مشکل ہے دوستو زمین پر غرقت کی نوے سے زیادہ اقسام پائے جاتی ہیں مدینہ منورہ میں واقعہ جنت البقی نامی قبرستان کا قدیم نام بقیو الغرقت تھا کیونکہ اس میدان میں غرقت درخت کافی مقدار میں پائے جاتا تھا تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی صحابہ اقرام کے ساتھ مل کر اس درخت کا نہ صرف جنت البقی سے صفایہ کیا بلکہ مدینہ بھر میں سے اسے ختم کیا گیا جدید سعودی حکومت کے قیام کے بعد سعودی حکومت نے ملک بھر میں غرقت کے درخت کے خاتمے کی مہم شروع کی اور اس کا سعودی عرب سے مکمل صفایہ کر دیا البتہ اب دنیا بھر کے یہودی بڑی تعداد میں غرقت کے درخت کی شجرکاری جاری رکھے ہوئے ہیں یہودیوں کے مطابق غرقت کا درخت سہرہ میں سہرائی ریت کو اڑانے سے روکتا ہے جس کی بدولت سہرہ میں سہرائی توفان سے بچنے کے لیے بڑی تعداد میں غرقت کی شجرکاری ضروری ہے اسرائیل میں بڑی تعداد میں غرقت کے درختوں کی شجرکاری قومی سطح پر کی گئی جو اب تک جاری ہے اور اس کے شجرکاری کے لیے کئی یہودی نیجی اور سرکاری کمپنیاں تک بنائی گئی یہی یہودی کمپنیاں انڈیا میں بھی سہرہ کی روک تھام کے نام پر ہندوستان میں غرقت کی شجرکاری کا کام کر رہی ہے البتہ سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جہاں غرقت کی شجرکاری پر قانون پابندی ہے بلکہ جہاں کہ یہ جھاڑی نظر آئے لوگ اسے اکھاڑ کر جلا دیتے ہیں دوستو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر ہم یہودی تعلیمات کا مطالع کریں تو ہمیں کہیں غرقت کے بارے میں معلومات نہیں ملتی کہ یہودیوں کو یہ درخت لگانا چاہیے یا یہ درخت ان کا مددگار ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہودی اسلامی تعلیمات حاصل کرنے میں ہم سے بے آگے ہیں اور اسلام سے ملنے والی معلومات کو درست مانتے ہوئے قومی سطح پر اپنی قوم کو غرقت کی شجرکاری پر امادہ کر رہے ہیں تاریخ اسلام کے مطابق یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بچے کی پہچان رکھتا ہے اسی طرح مدینہ کے یہودی عالموں کو بھی یہ یقین تھا کہ وہ آخری نبی جن کا ذکر تورات میں درج تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے لیکن انہیں یہ حسد مار گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں میں سے کیوں نہ آئے ٹھیک اسی طرح آج کے یہودی عالم بھی اسلام سے یہ معلومات حاصل کر کے اپنی قوم کو غرقت کی ترغیب دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی غرقت کے شجرکاری کی مہم چلا رکھی ہے تاکہ اس جنگ میں زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو بچایا جا سکے مہرین کے مطابق بھارتی ریاست مہاراشترا میں پانچ کروڑ گرکت درخت یہودی اسرائیلی لگا چکے ہیں اور اس کے رفتار میں تیزی دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے دوستو امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ و ناصر